اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھتے اور خوش رہ کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کرے اور آپ دوسروں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج ہم بات کریں کہ ایک ایسے کنٹری کی ایک ایسے ملک کی جو ہے تو بڑا تھوڑا ویکس ہے یورپ کی نسبت شینگن زون کی نسبت لیکن آنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے میں بات کر رہا ہوں سلوینیا کی اگر آپ سلوینیا میں آ جاتے ہیں یہ سلوینیا ایک ٹائم میں روس کا حصہ تھا روس کی ریاست تھی لیکن دو ہزار میں یہ یورو میں شامل ہوا دو ہزار پانچ کے چھے میں مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے یہ شینگن زون میں شامل ہو گیا ابھی تک وہاں کرنسی تو یورو نہیں چلی کرنسی تو ان کی اپنی ہے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی شرائط پر پورا اترا جائے اور یورو چلے اچھا سلوینیا میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو میں دو تین کٹیگری بتا جاتا ہوں اگر آپ آتے ہیں سٹوڈنٹ بیس پہ تو آپ کو سٹوڈنٹ کارڈ مل جائے گا آپ اس پہ شینگن میں پورے جرمن بیلجیم ہورن کہیں بھی گوم سکتے ہیں ستائیس کنٹری میں اگر آپ ورک ویزے پہ یا بزنس ویزے پہ آئے ہیں تو آپ کو پھر بھی کارڈ مل جائے گا اگر آپ بزنس ویزہ پہ آتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کارڈ مل جائے گا تو آپ ادھر سے ٹی آر سی گھوم سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کروں گا سلوینیا آنے کے لیے اتنی بہت زیادہ سختی نہیں ہے ہے پر اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے جرمنی کا آپ معاظنہ سلوینیا سے کریں گے تو آپ یہ کہیں کہ اگر جرمنی کے سو نمبر ہیں تو سلوینیا کے چالیس نمبر سے زیادہ نہیں ہے سلوینیا تھوڑا ویک کنٹری ہے اتنی ان کی ایکانوی بھی سٹرونگ نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ سلوینیا ہے شینگن زون میں اگر آپ سلوینیا میں آگئے تو سمجھے کہ آپ جرمنی آگئے بیلجی ایم ہالنڈ کہیں بھی آگئے اس لیے میں دوستوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر ایک یہ وے ہے استعمال آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے اگر آپ استعمال کرنے کے لیے ایزی ہیں آپ ایزی استعمال کر سکتے ہیں آپ یورپ میں شینگن زون میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے سلوینیا دوہزار ایک میں اروپا میں شامل ہوئے ہیں اس کے بعد میں ہے دوہزار پانچ چھے میں یہ شینگن زون میں بھی شامل ہو گیا کرنسی تو نہیں چلی ابھی تک یورو کچھ شرائط باقی ہیں لیکن ہے شینگن زون میں اگر آپ کے پاس سلوینیا کا ویزا ہے تورس ویزا تو آپ جرمنی آستے ہیں بیلجی ایم ہالنڈ آپ کسی بھی کنٹری میں سویڈن سویزلینڈ اٹلی سپین فرانس کہیں بھی آ جا سکتے ہیں سلوینیا اس لیے بڑا ضروری ملک ہے اچھا اب میں بات کروں کہ اگر آپ کا ایک دو کنٹری کا ٹور ویزا ہے ایز اے ٹورس آپ نے ویزٹ کیا ہوئے آپ گئے ہیں آپ نے گھومہ پھر ہے چاہے ملیشیا چاہے تھائیلینڈ چاہے لاوس چاہے کمبوڈیا چاہے سنگاپور چاہے آپ نے دبائی چاہے آپ نے کتر تو ایران آزربائی جان اگر آپ نے ترکی کوئی بھی ایسے ایک دو کنٹری گھومے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے پاس آٹھ دس لاکھ کی بینک سٹیڈمنٹ ہے تو آپ کے لئے ایک گولڈن موقع ہے انہوں نے ایک دوزارتائیس کے لیے ایک نئی پلیسی جاری کی ہے اور یقین کریں کہ آپ کا تین سے چار لاکھ میں سلوینیا کا کام ہو جائے گا لیکن کرنا آپ کو پروپر طریقے سے پڑے گا پروپر چینل پہ فار اگزیمپل آپ نے دو سے تین کنٹری چھوٹے سے گھومے ہوئے ہیں فار اگزیمپل میں کہہ رہا ہوں مسار کے طور پر تھائی لینڈ گئے ہیں ادھر سے آپ چلے گئے ہیں لاؤس ادھر سے آپ چلے گئے ہیں کمبوڈیا تین کنٹری ہو گئے آپ نے سٹیکر والے ویزے لینے ہیں یہ ان سب کنٹری کے میں نام اس لیے رہا ہوں یہ سٹیکر والے ویزے ہیں آپ نے سٹیکر والے ویزے لے لیے اس کے بعد آپ واپس آئیں آپ کی آٹھ دس بارہ لاکھ جو بینک سٹیڈمنٹ ہو تو آپ ویزہ اپلائی کریں سلوینیا کے لیے سلوینیا کا ویزہ باقدر جرمنی آپ یہ سمجھیں نا بات کو کہ اگر جرمن ہارن بیلجیم فرانس یہ سٹرونگ کنٹری ہیں اسٹریہ سویرزلین سویڈن ان کی نسبت وہ ملک ابھی بہت ڈاؤن ہے وہ ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کا ویزہ اپلائی کریں گے آپ کو مجھے لگتا ہے کافی پلی نہیں لے گی کیونکہ ابھی ادھر اتنا ٹورس نہیں آرہا جب وہ ٹورزم آتا ہے تو ان کی ایکانوی سٹرونگ ہوتی ہے ابھی وہ انہوں نے پلان چینج کی ہے دوزارتائیس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹورس ویزہ زیادہ ایشو کریں گے جن کا پلان جاری ہو چکا ہے آپ نیٹ میں جائیں اور سرچ کریں ایمیگریشن کے حوالے سے تو آپ کو ملومت مل جائے گی اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سلوینیا میں آکے آپ مشکل رہاش کریں کوئی دس پندہ بیس سال کے لیے تو میرا خیال کہ ایسا میں آپ کو بلکل نہیں کہوں گا اتنا وہ سٹرونگ نہیں ہے کہ آپ ادھر جا کے اتنا لمبا سٹیک کر سکیں اگر آپ نے سلوینیا میں آنا ہے آ تو آپ انشاءاللہ تین چار میکسیمم پانچ لاکھ میں تین سے چار لاکھ میں آپ آ سکتے ہیں ٹگر لینے ہیں آپ نے ٹورس ویزہ پرائی کرنا ہے تیس اٹھائی سے تیزہ ارپیوس کی ویزہ فیس ہے اور دو کنتی اگر آپ گھوماتے ہیں تو وہ بھی سال لگا لیں دو تین لاکھ میں وہ گھومائیں گے لاکھ نہیں لیکن آپ کی تیغت ہے میکسیمم آپ چار سے پانی لاکھ پہ لگے گا آپ سوڈیہ میں آ جائیں گے تو اگر آپ مشکل سوچ رہے ہیں تو مشکل رہنے کے لیے یہ ملک نہیں ہے میں آپ کو بلکل گائے نہیں کروں گا اس کی کرنسی بھی بڑی ڈاؤن ہے ابھی یہ یورپ کیم قابلے میں ہے تو شنگن زون میں مجھے خود سمجھ نہیں ہے لیکن کافی ڈاؤن ہے لیکن ویزہ ملنے کے چانس سے آپ کو اتنے ہی زیادہ ہیں فار ایک زیمپل اگر آپ سوڈل کا ویزہ اپلائی کرتے ہیں میں یہ بریقی سے بات سمجھا رہے نہ گا ہوں میں آپ کا ٹائم زیادر نہیں کرنا چاہتا ہے اگر آپ سوڈل کا ویزہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ کہ سون طلاقی اس میں چیکنگ ہوگی کہ کیا آپ جا سکتے ہیں کیا آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کیا آپ نے کتنے کنٹری پہلے گھومے ہوئے ہیں کیا آپ نے شارٹ ٹرم کنٹری گھومے ہیں یا لانگ ٹرم کنٹری گھومے ہیں یہ بھی ایک بات ویزہ دینے میں اچھے ملک سوڈتے ہیں آپ کی ٹریول سٹک کتنی سٹونگ ہے آپ کی بینک سٹیڈ میں کتنی سٹونگ ہے آپ کے پاس فنڈز کتنے ہیں ان میں آپ کو نہ بڑی دکت آنے کی کہلنے کے ہوتا ہے خدشہ اگر آپ ایسے جو نارمل کنٹری ہیں اگر آپ ان میں اپلائی کریں تو آپ کے لئے چانسی بہت زیادہ ہیں اچھا اب میں بتا دوں کہ اگر آپ سلوینیا میں ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جرمنی آ جاؤں تو آپ سلوینیا سے جرمنی لیگل آ سکتے ہیں آپ بائی ایر آ سکتے ہیں آپ بائی ٹرین آ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بائی ایر آ ہوں بائی روڈ آ ہوں بائی شپ آ ہوں کہیں سے بھی آ ہوں تو آنے کا مقصد یہ کہ آپ ازلی آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویزا ہے اگر آپ ادھر میریج کا آپ کا کوئی چانس لگ جائے تو پھر تو سمجھیں آپ شنگن زون میں اگر آپ میریج کر لیتے ہیں اور سال دو سال کا ریزیڈنسی ٹی آر سے لے لیتے ہیں گوری کے بیس پر تو پہلے آپ اس کو مسلمان کریں اس کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں میں جرمی موو ہو جاؤں آپ سویزلین میں موو ہونا چاہتے ہیں آپ سویڈی میں ہونا چاہتے ہیں میری بات مکمل تفصیل سے سنیے گا آپ میں گرانٹیڈ کہہ رہا ہوں آپ کسی بھی کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں اور آپ کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے جب آپ موو ہو جائیں گے آپ کو وہی سٹیٹس ملے گا جو ایک شینگن زون میں لوگوں کو ملتا ہے وہی ملے گا کیونکہ آپ کی جو وائف ہوگی جس کو آپ مسلمان کر کے آپ شادی کریں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جرمن نیشنل ہے ایسے ہی وہ سلوینیون کی نیشنل ہے کیونکہ جب شینگن زون میں شامل ہو گئے تو پھر ان کا سٹیٹس سیم ہو گیا پھر آپ جرمنی میں کام کر کے رہے ہیں ہاں آپ کو رہنا کام کر کے ہی پڑے گا آپ ٹیکس پی کریں گے آپ رہی جائیں گے اس کے بعد ایک ٹائم ہے کہ آپ نیشنل بھی ہو سکتے ہیں اور باقی لوگ ہو بھی رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ دوستوں کو بتاؤں کہ سلوینیون کے بارے میں کافی دوست پوچھتے کیا یہ اروپہ میں ہے کیا یہ شینگن زون میں ہے بھائی واقعی یہ کام لوگ جانتی ہیں کئیوں کو نہیں پتا کہ سلوینیون ایک بڑا اتنا بڑا نہیں چھوٹا کنٹری ہے اور ابھی اتنا سٹونگ بھی نہیں ہے لیکن یہ شینگن زون میں آ چکا ہے دوزار چھ سات میں پانچ میں آیا ہے لیکن آ چکا یہ گرنٹی ہے اور اس کا وہی سٹیٹس ہے جو شینگن زون میں ایک کنٹری کا ہوتا ہے تو ابھی کرنسی نہیں چلی کرنسی روپے میں شاید تین سے چار لکھ یا میکسیمم چار سے پانچناک میں اگر آپ یہ پورا فریمبر کریں گے اگر آپ فریمبر کرتے ہیں تو آپ کے چانس ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں دعا میں یا رکھیں تو پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں آپ سے بائی رکویسٹ کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں رکویسٹ کر رہا ہوں پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور اطلاع کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دعا میں یہاں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں دعا میں یہاں رکھیں اللہ حافظ